بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محترم ناظرین اگر آپ کو رات کو مچھر کاٹتی ہیں تو رات کو سوتے وقت ہاتھوں اور پاؤں پر سرسو کا تیل لگا کر سویا کریں اس سے آپ کو ساری رات مچھر نہیں کاٹیں گے صبح کا ناشتہ حلقہ پھلکہ اور حلدی کریں اور دوپہر کو روٹی کھانے سے گریز کریں پیٹ کبھی باہر نہیں نکل پائے گا نکسیر کا خون اگر بار بہتا ہو تو اس سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے اگر جو پانی پھل کا استعمال کیا جائے تو اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے نجات مل سکتی ہے دیسی کھی اور حلدی ملا کر چہرے پر مساج کرنے سے کئی سالوں تک جھوڑیاں نہیں آتی اور پانی میں ارکے گلاب ڈال کر رہانے سے کبھی بھی بدن سے بدبور نہیں آئے کی آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جاتا ہو یا چکر آتے ہو سر کی خشکی ہو یا دماغ کمزور ہو یا بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناف میں زتون کا تیل لگایا کریں ان سب مسائل سے چھٹکارہ مل جائے گا کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لو اور کھانے کے دوران پانی نہ پیو بدن کو طاقت ملے گی ناف میں زتون کا تیل لگانا جسم کے سستی، کاحلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے گلے کے درد کے لیے نین کرم دودھ سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں دماغ کو اتنا تیز کرنا ہے کہ کوئی بات بھولے نہیں تو سورج مکھی کے تیل سے ماتھے پر مالش کیا کرو دماغ بہت تیز ہو جائے گا انارخ میدے کی سوزش اور دل کے درد میں اکسیر ہے یہ نظام انسام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور حازمہ ٹھیک کرتا ہے اگر کان میں کوئی کیڑا مکوڑا چلا جائے تو سرسوں کے تیل سے کانوں کو بھر لیں کچھ دیر میں کیڑا اوپر کی جانب آ جائے گا سونے سے قبل سر پر پانی ڈال لو آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا اور صبح آنکھ کھلتے ہی کھجور کھا لو میدہ بلکل درست رہے گا گھر میں جو بھی کھانا بھنائے اس میں بانس کی جڑ کا صفوف ایک یا دو چھٹکی ڈال دیں انشاءاللہ بانس کی طرح تیزی سے قد بھڑنے لگے گا یہ صفوف آپ کو کسی بھی پنسار سٹور سے آسانی سے مل جائے گا اگر سستی اور تھکاوت کو کم کرنا چاہتے ہو یا ہڈیوں میں طاقت چاہتے ہو تو دن میں کم از کم آٹھ گلاس پانی ہر صورت میں پیا کرو اور چند دانے کشمش کھایا کرو بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے اور نہار ہوں سیپ کھانے سے آنکھوں کے خلقے میٹ جاتی ہیں ایسے لوگ جن کا بلٹ پریشر کم ہو وہ روزانہ خجورے کھائیں اس کے علاوہ لالچ کندر پی ان کے لیے بہترین ہے دانتوں پر نین کی مسواک کرنے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا کلونجی کا پاودر بھنا کر اس کو دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں ازمائش ایک بار شرط ہے جن لوگوں کو قبض کی بیماری ہو وہ مکھن کے اندر زیرہ ڈال کر کھا لیں اس سے ان کی قبض ختم ہو جائے گی جسم پر دانیں نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا پانی نکال کر پی لیں اس سے جسم کے دانیں ختم ہو جائیں گے اگر کسی کپڑے پر زدی داگ لگ جائے اور وہ اتر نہ رہا ہو تو اس کو اتارنے کے لیے ادرک کا رس اس پر مسل دو داگ اتر جائے گا اگر کوئی شخص خانسی یا بخار میں مبتلا ہو تو وہ رات کو سونے سے پہلے سرسوں کا تیل انگلی پر لگا کر اپنی نافق میں لگا لے انشاءاللہ اس سے فوری آرام آ جائے گا اگر پھلوں کا زیادہ استعمال کیا جائے تو دپریشن کے مرض سے بچا جا سکتا ہے کھانے کے بعد ایک تانہ خجور کا کھا لیا کرو آپ ہمیشہ صحت مند رہو گے رات کا کھانا دیر سے کھانے سے میدے میں سوجن ہو جاتی ہے آم کھی کے اندر نمک ملا کر مالش کرنے سے جسم کی خشکی دور ہو جاتی ہے پھولے مسوروں پر چرسوں کے تیل میں نمک شامل کر کے مساج کریں مسورے کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گے ادرک کا رس آدھا چمچ دیسی کھی آدھا چمچ نکس کر کے وزانہ ایک چمچ صبح شام پینے سے پرانا کمر درد ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہ ٹوٹکا استعمال کرنے والا انشاءاللہ آئندہ کے لئے کمر درد سے مفعوظ رہے گا پھوڑے پھنسی کے لئے دیسی مرگی کے انڈے کی سفیدی میں ایک چمچ تل کا تیل میں لائیں اور پھوڑے یا پھنسی کی جگہ پر لیپ کر دیں یہ بہت فائدہ مند عمل ہے عورتیں اپنے بال کالے اور گھنے رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد نارہل کا تیل بالوں میں لگا لیا کریں بال کبھی بھی کمزور نہیں ہوں گے حلدی کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے کے کیا فائدے ہیں آئیے جانتے ہیں نمبر ایک حلدی بھڑے ہوئے پیٹ کو کم کرتی ہے نمبر دو امراض قلب کو روکنے میں مفید ثابت ہوتی ہے نمبر تین حلدی کا پبندی سے استعمال کولیسٹرول کو کم کرتا ہے نمبر چار حلدی بلیڈ شگر کی سطح میں کمی لاتا ہے نمبر پانچ جوڑوں اور ورم کی تکلیف کے لیے مفید ہے دماغی افعال میں آنے والی کمی سے تحفظ دلاتا ہے جس عورت کے چہرے کا رنگ خراب ہو جائے جو چہرہ بڑا نظر آنے لگے تو وہ ارکے غلاب میں دو چیزیں ملا کر لگا لے چہرہ ہمیشہ جوان دکھائی دیکھا طریقہ کار یہ ہے ارکے غلاب دو چمچ دودھ چار چمچ شہد ایک چمچ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے پھر چہرے پر اچھی طرح لگا لے اور پندرہ منٹ کے بعد سادہ پانی سے چہرہ دھو لے خواتین کے اندر کمزوری اور خون کی کمی ہو جائے تو روزانہ خجورے کھایا کرے پشاب کی جلن ہو تو کھیرہ کھا لیا کرو چہرے کے بالوں کو ختم کرنا ہے تو چہرے پر پھٹکری مل لو نیم کے سوکھے پتوں کی دھونی سے مچھر اور مکھیاں بھاگ جاتی ہیں ادرک کا رس نکال کر شہد میں ملا لیں اور اسے چاٹنے سے چھاتی کا درد ختم ہو جاتا ہے مسواک کرنے سے اکل بھڑتی ہے اور کھانا جلدی حضم ہوتا ہے سر پر جہاں گنچپن ہو وہاں پر دھنیے کا رس لگانے سے سر کے بال آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتی ہیں ازمائی شرط ہے ایک ہفتے کے لیے روزانہ انجیر پانے میں بھگو کر صبح خالی پیک کھائیں اس سے جسم میں نیا خون بنتا ہے اور طاقت آتی ہے کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کرو کبھی بھی دھما یا سانس کی بیماری نہیں ہوگی دائمی نزلہ اور بلگم ختم کرنے کے لیے میتھی دانا دو چائے کے چمچ ایک کب دودھ میں چوش دے کر شہد سے میتھا کر لیں صبح شام پی لیں کسی کو پیٹ میں درد ہو رہا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دھم کرو درد فوراں ٹھیک ہو جائے گا نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے اس لیے پٹھوں کے مریض نمک یا تو چھوڑ دیں یا کم استعمال کریں سوکھے دھنیے کی چٹنی بھنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے انجیر کھاؤ جوڑوں کا درد خائب ہو جائے گا بھنے ہوئے چنے کھانے سے وزن بھڑتا ہے بار بار پشاپ کی حاجت ہوتی ہو تو ایک چھٹانک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گھڑ کھا لیا جائے دو ہفتے لگا تار کریں پشاپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا بڑے لوگ زیادہ دن تک استعمال کریں بھنے ہوئے چنوں کا استعمال خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور چہرے پر رونک آ جاتی ہے سات عدد کشمش لیں اور سورہ فاتحہ سات بار کشمش پر دم کر کے کھا لیں چالیس روز عمل کریں انشاءاللہ حافظہ تیز ہو جائے گا زیادہ تھنڈے پانی سے نہانے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ جوڑوں میں سردی بیٹھ جاتی ہے جس سے ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے جو لوگ سونے سے قبل واش روم سے فارق نہ ہوں ان لوگوں کو پیٹھ میں درد ہو سکتا ہے جس کی آواز بیٹھ جائے وہ سونف کے دانے چوس لے گلہ اسی وقت کھل جائے گا وہ دینے کا روزانہ استعمال کرنے سے میدے کے امراض سے بچ سکتے ہیں میٹھے مشروبہ زیادہ استعمال کرنے سے گریز کرو یہ جسم میں پانی کی کمی کرتی ہیں پچھے چابلوں کے استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے اس لیے کچھے چابلوں کا استعمال نہ کیا جائے ہائی پلٹ پریشر کا خاتمہ کرنے کے لیے نہانے سے قبل ایک گلاس پانی کا پی لیں خالی پیٹھ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے مرگی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنے سے اگر بدحضمی ہو جائے تو اجوائن کے استعمال سے بدحضمی دور ہو جائے گی زیادہ میتھا استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے کالے جرکان کے مرز سے بچے رہنا چاہتے ہو تو گنے کا رس پیا کرو کوئی بھی تیز خوشبو سونے سے دماغ میں خوشکی پیدا ہو جاتی ہے لیس کے زیادہ استعمال سے پیٹھ بڑھتا ہے کھانا کھانے کے دوران پاؤں کے بل بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکرگندی کا استعمال کرنا چاہیے مگر شکرگندی کھانے کے بعد پانی یا کوئی بھی مشروف پینے سے بچنا چاہیے جو عورت کچھی پکی روٹی پکا کر کھاتی ہے اس کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے کچھا کیلہ دودھ میں شامل کر کے کھاؤ کبھی بھی کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوگا ببرچی خانوں کے دروازوں سراخوں اور کھڑکیوں میں لیموں کا رس نچوڑ دینے سے چونٹیاں بھاگ چائیں گی جس کھر میں شادی کے لیے رشتے بہت کم آتے ہیں وہ روزانہ صبح کھر کی چھت پر پرندوں کے لیے کھانے پانے کا انتظام کریں ایک تحقیق سے پتا چلا ہے کہ رات کو سونے سے قبل چائے مت پیو یہ آپ کی نیند متاثر کرے گی رات کو چائے کا استعمال بدحضمی اور پیٹھ کے درد کا باعث بھن سکتا ہے کالی میرچ پیس کر سہن کے کونوں میں ڈالنے سے جڑے مکوڑے نہیں آتے جس کھر میں زیادہ مصیبتیں آنے لگیں وہ کھر میں بکری لی آئیں جس کھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہونے لگیں وہاں جادو اثر جلدی کرتا ہے چہرہ کالا پڑھنے لگے تو چہرے پر دہی کی بلائی لگاؤ چہرہ دوبارہ سفید ہو جائے گا مرچوں کی جلن ہاتھ سے دور کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھویا کریں مرچوں کی جلن ختم ہو جائے گی جن لوگوں کو بخار زیادہ رہتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ انتہائی مفید ہے سات آٹھ گلاس پانی روزانہ پیا کریں اور سلات، تماتر اور پھل وغیرہ روزانہ کھایا کریں بغیر چھنے ہوئے آٹے میں میتھی ملا کر روٹی پکاؤ اور تین ہفتے تک استعمال کرو آپ کی شگر کنٹرول میں رہے گی زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے میدے میں کینسر ہو جاتا ہے نہار مو روزانہ دودھ پینے سے اسی سال تک ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی اگر بے وجہ مو سے بدبو آنے لگے تو جان لوکے آپ کا میدہ خراب ہو گیا ہے پلاسٹک کی کرسی میں زیادہ دیر پیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے ایلو پیرا جل میں ہلدی ملا کر آنکھوں پر لگانے سے نشان دور ہو جائیں گے نظر کی کمزوری کے لیے سونف کی چائے نہائیت اندہ ہے ادرک والا پانی پینے سے خون گاڑا نہیں ہوتا اور دل تندرست رہتا ہے اگر بچھو کاٹ لے تو ستر بار یا واسیو پڑھ کر دم کریں انشاءاللہ زہر اثر نہیں کرے گا دودھ میں خشکاش ڈال کر پینے سے جسم کا ہر قسم کا درد فوری دور ہو جاتا ہے لیمو پانی سانس کی بدبوخ ختم کرتا ہے اور گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرتا ہے ناجل اور چکندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مصبوط ہو جاتی ہیں بھنڈی کا سالن کھانے سے خون میں شگر کی مقدار نہیں بڑے گی تو ناظرین کیسی لگی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ ساتھ کمنٹ بکس میں اللہ تعالیٰ کے نانوے ناموں میں سے کوئی ایک پیارا سا نام ضرورت ہے میرے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ اللہ حافظ موسیقا